میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں خلا کے کائنات قرآن مقدس میں رشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئیں کہ کلمہ میں نے عطا فرمایا نماز میں نے عطا فرمائی زکاة میں نے عطا فرمائی حج میں نے عطا فرمایا دولت میں نے عطا فرمائی اور سب کچھ میرے ہی صدقے میں ہیں تو دولت عطا فرمانے کے بدلے نماز عطا فرمانے کے بدلے روزہ عطا فرمانے کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میں تم سے سونا چاندی نہیں مانگتا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا مگر میں تم سے اپنے اہلِ بیت کی محبت مانگتا ہوں اہلِ بیت کی محبت مانگتا ہوں اللہ کے نبی ہم سے کچھ نہیں طلب کر رہے ہیں مگر اہلِ بیت بھی اپنے قرابت کی محبت طلب کر رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مودت ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مودت اگرچہ مودت کا معنی بھی محبت ہی ہے مگر مودت میں تھوڑا سفر کے جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور محبت کرنے والے اگر ایک منٹ کے لیے وہ دونوں چیزیں الہدہ ہو جائیں تو محبت کرنے والا زندہ رہ سکتا ہے مگر جب کسی کو کسی سے مودت ہو جاتی ہے مگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر مودت ختم ہو جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے اگر مچھلی کو پانی سے نکال دوگے تو مچھلی مر جائے گی کیونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اہلِ بیت سے مودت کرو اگر ایک منٹ کے لیے بھی میری اہلِ بیت کی محبت تمہارے دلوں سے نکل گئی تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا ہم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں اہلِ بیت کی شان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَمْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَمَاتَ مُؤمِنًا اللہ کے نبی گیرنٹی لے رہیں نماز پڑھنے پر کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے گا مومن کی موت مرے گا روزہ رکھنے پر کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ جو روزہ رکھے گا مومن کی موت مرے گا مگر اہلِ بیت سے محبت کرنے میں اللہ کے نبی نے گیرنٹی لی ہے کہ جو اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا مومن کی موت مرے گا جو اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا وہ شہید کی موت مرے گا یہ فضیلت اہلِ بیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا اور جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو ملک الموت اس کے پاس میں آئیں گے حضرت عزرعیل علیہ السلام آئیں گے اور اسے جنت کی بشارت دیں گے یہ اہلِ بیت سے محبت کرنے کا انعام ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَمْ مَاتَ عَلَى بُغْزِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ مَاتَ کافرہ جو اہلِ بیت سے محبت نہیں کرے گا جو اہلِ بیت سے بغض کرے گا جو اہلِ بیت سے بغض کرے گا تو اہلِ بیت سے محبت کرو اب اہلِ بیت ہے کون مشکا شریف کے حدیث پاکے صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث پاکے اور ترمزی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے انسعد ابن ابی وقاص قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ حَاظِهِ الْآیَا نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَنَبْتَهِلْ فَنَجْعُلْ لَعَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاظِبِينَ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَعَلِيًا وَفَاطِمَةً وَحَسُنًا وَحُسَيْنَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَا أُلَائِ اَهْلُ بَيْتِينَ یہ حدیث پاکے حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں جب آیت مباحلہ نازل ہوئی عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا آقا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا آقا نے حضرت حسن کو بلایا آقا نے حضرت امام حسین کو بلایا اور جب یہ چاروں پیارے نبی کی پیاری بارگاہ میں آگئے تو آقا نے ارشاد فرمایا اے اللہ یہ میری اہلِ بیت ہے اب کیا پتا چلا حضرت علی اہلِ بیت سے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ بیت سے ہیں حضرت امام حسن مجتبہ اہلِ بیت سے ہیں حضرت امام حسین اہلِ بیت سے ہیں تو اب اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں کلمہ میں نے عطا فرمایا تو اب کلمہ عطا فرمانے کے بدلے میں تم سے سونا چاندی نہیں مانگتا علی کی محبت مانگتا ہوں دولت میں نے عطا فرمائی دولت عطا فرمانے کے بدلے میں تم سے سونا چاندی نہیں مانگتا فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں نماز میں نے عطا فرمائی نماز عطا فرمانے کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اپنے نباسوں کی محبت مانگتا ہوں تو معلوم چلا حسن حسین سے محبت کرنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا مولا علی سے محبت کرنا اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے تو ہمیں حسن حسین سے محبت کرنا چاہیے یہ پیارے نبی کے پیارے نباسے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں اس خاندان کے ہر گھرانے سے ہر فرد سے ہمیں محبت کرنا چاہیے جتنے بھی سید ہیں ہمیں ان کا عدب لانا ہم پر واجب ہے ہر سیدوں کی تعظیم کرنا ہمارے پر واجب ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں سیدوں کی تعظیم کون کرتا ہے ابھی آپ کو معلوم چل جائے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آرابی آتا ہے وہ صحابی رسول تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ فیدا کا امی وآبی میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو یا رسول اللہ میں اپنی بی بی کا حمل چھوڑ کے گیا تھا میری بی بی ماں بننے والی تھی جب میں ایک مدت کے بعد آیا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے مگر یا رسول اللہ مجھے ڈاؤٹ ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے یہ بچہ میرا ہے کیونکہ یا رسول اللہ میرا ایک بڑا بچہ بھی ہے جو میرا بڑا بچہ ہے اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ خوبصورت بھی نہیں ہے یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے یہ لڑکا میرا ہے کیا نہیں ہے اللہ اکبر صحابی رسول کہندے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فیصلہ فرما دیں یہ لڑکا میرا ہے کیا نہیں ہے یہ بچہ میرا ہے کیا نہیں ہے اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں میرے آقا نے ارشاق فرمایا اے میرے صحابی تھوڑا سا ویٹ کرو اب وہ صحابی رسول وہی پر ویٹ جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے صحابہ کا مجمع ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں حضرت عمر فاروق عاظم بھی موجود ہیں حضرت مولا علی بھی موجود ہیں حضرت بلال حبشی بھی موجود ہیں تمام کے تمام صحابہ موجود ہیں اب آقا کی بارگاہ میں پیارے حسن آ جاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں پیارے حسین آ جاتے ہیں جب یہ دونوں نباسیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نباسوں کی محبت میں نباسوں کے عشق میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب نبی کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر بھی کھڑے ہو گئے آقا کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق عاظم بھی کھڑے ہو گئے آقا کو دیکھ کر مولا علی بھی کھڑے ہو گئے آقا کو دیکھ کر حضرت بلال حبشی بھی کھڑے ہو گئے تمام کے تامام صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں اللہ کے نبی نے حسن حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اپنی گود میں اٹھانے کے بعد میں اس صحابی رسول سے فرمایا اے صحابی رسول تمہارا فیصلہ ہو گیا ہے صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کچھ تو بتایا نہیں ہمارا فیصلہ کیسے ہو گیا آپ فیصلہ فرما دیں یہ بچہ میرا ہے کیا نہیں ہے مجھے کیسے معلوم چلے گا اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں اے سیدوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والو اے نبی کی اولاد کا عدب نہ کرنے والو اے سیدوں کی شان میں گستاخی کرنے والو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی جب حسن حسین میرے پاس میں آئے تو ان کی محبت میں ان کے عشق میں میں کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھ کر تمام کے تمام صحابہ کھڑے ہو گئے اور جو تیرا بچہ تھا جس کو تُو پہچان کرانے لائے تھا کہ یہ میرا لڑکا ہے کیا نہیں ہے یہ بھی کھڑا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیرا ہی خون ہے اس کے اندر حلالی خون ہے کیونکہ اگر تیرا یہ بچہ نہ ہوتا اس کے اندر حلالی خون نہ ہوتا تو یہ کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ جو سیدوں کی تعظم نہیں کرتا ہے اس کے اندر حلالی خون نہیں ہوتا جو سیدوں کی تعظم نہیں کرتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے اب اس حدیث سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو سیدوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے جو سیدوں کا عدب نہیں کرتا ہے جو سیدوں کو برا بھلا کہتا ہے جو سیدوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے اندر حلالی کھون نہیں ہوتا اس کے اندر حرامی کھون ہوتا ہے کیونکہ سیدوں کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے سیدوں کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے اندر حلالی خون ہوتا ہے اس بات سے یہ پتا چل گیا کہ سیدوں کی تعظیم کرنے والا ہی حلالی ہے اور جو سیدوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ حرامی ہے تو کبھی سیدوں کی شان میں گستاقی نہ کرنا کبھی سیدوں کو برا بھلا مت کہنا سید تمہیں کہیں بھی مل جائے اس کا عدب وجہ لانا اس کا عدب کرنا ہم پر فرض ہے اس کا عدب کرنا ہم پر ضروری ہے کبھی کسی کی شان میں گستاقی مت کرنا کبھی کسی سید کی شان میں گستاقی مت کرنا کیونکہ اگر اولادِ رسول نراز ہو جائے گی تو حسن حسین نراز ہو جائیں گے جب حسن حسین نراز ہوں گے تو فاطمہ نراز ہو جائے گی جب فاطمہ نراز ہو گی تو مولا علی نراز ہو جائیں گے جب مولا علی نراز ہوں گے تو اللہ کے نبی نراز ہو جائیں گے اور جب اللہ کا نبی نراز ہو گا تو اللہ تبارک و تعالی بھی نراز ہو جائے گا ہمیں ان کا عدب کرنا اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدوں کی تعظیم کرو سیدوں کا عدب کرو حسن حسین سے محبت کرو اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا